کہ استاز کا درجہ تمہارے باپ جیسا ہے استاز کا درجہ تمہارے باپ جیسا ہے اس کو اپنا باپ سمجھو مانو اس کی ڈاٹ کو اپنے لئے رحمت جانو اس کی مار کو اپنے لئے رحمت جانو تب کامیاب ہوگے اگر اس کی مار پر تمہیں اعتراض ہے اس کے ڈاٹ پر تمہیں اعتراض ہے تم دنیا میں کامیاب نہیں ہوگے اپنے اساتذہ کی برائی کروگے دنیا میں تم کامیاب نہیں ہوگے تمہارا علوم نبوت ناقص رہے گا کبھی اپنے اساتذہ کی برائی مت کرنا کبھی اپنے اساتذہ کی توہین مت کرنا ان کے سامنے اپنی نگاہوں کو غوشی مت کرنا کبھی ان کی بات کا جواب مت دینا اگر تم چاہتے ہو کہ سچے نبی کے جانشین بنو اور اگر کچھ